اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالبات امید ہے کہ آپ سب لوگ بخریت ہوں گی ہم لوگ سورہ باکرہ کی آیات کا ترجمہ اور تشریح کر رہے تھے آیت نمبر آٹھ سے لے کر سولہ تک ہم نے منافقین کا کردار جو ہے اس کے بارے میں پڑھا تو جو کچھ ہم نے منافقین کے بارے میں پڑھا وہ ایک دفعہ میں آپ کو روایز کچھ باتیں کر دیتی ہوں کہ منافقت کا مطلب ہم نے پڑھا منافقین کی اقسام کے دو قسم کے منافق ہیں اتقادی منافق اور حملی منافق پھر اس کے بعد ہم نے منافقین کی نشانیاں پڑھیں جن میں ہم نے پہلی نشانی یہ ان کی پڑھی کہ وہ ایمان کے منکر ہیں دوسری نشانی یہ کہ دھوکہ دیتے ہیں تیسری نشانی دل کا مریض ہونا یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ تعالی نے ان کی یہ بیماری اور بڑھا دی چوتھی نشانی دروگ ہوئی اور پھر منافقین کا انجام کیا ہے اللہ تعالی نے ان کے لیے والا ہم عذاب ان علیم دردناک عذاب جو ہے اس کی خوش خبری دی پھر آیت نمبر گیارہ بارہ اور تیرہ میں ہم نے چودہ میں منافقین کی آگے مزید نشانیاں پانچویں نشانی جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ فساد برپا کرنا ان کا کام ہے کہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور چھٹی نشانی ان کی یہ پڑھی تھی ہم نے کہ مسلمانوں کو ہماکت کا تانہ دیتے ہیں یعنی مسلمانوں کو کہتے ہیں بے بکوف جو ہے وہ کہتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا حقیقت میں یہی لوگ بے بکوف ہیں آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں مومنین کیا جو انہوں نے مزاق کیا اس کا اللہ تعالی نے ان سے بدلہ کس طرح لیا کہ ان کو اللہ تعالی نے ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی کہ جس میں وہ اندے ہو رہے ہیں اور آیت نمبر سولہ میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ دنیاوی زندگی میں تو ان لوگوں کو جو خود اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اکل مند ہیں انہیں تجارت کا سودا بھی نہ آیا کہ اپنے لئے انہوں نے ہدایت کے بدلے جو ہے وہ گمراہی کو خرید لیا آج ہم آیت نمبر سترہ سے بیس تک جو ہے وہ دو قسم کے منافقین جو ہیں اعتقادی اور املی ان کی مثالیں اللہ تعالی نے جو ہیں خوبصورت مثالیں بیش کی ہیں سورہ باقرہ کی آیت نمبر سترہ سے بیس تک تو پہلی دو آیات جو ہم پڑھیں گے سترہ اور اٹھارہ اس میں اعتقادی منافقین کے بارے میں اور انیس اور بیس میں اللہ تعالی نے عملی منافقین جو ہیں ان کی جو ہے اللہ تعالی نے مثال جو ہے وہ بیان کی آیت نمبر سترہ جو ہے وہ آپ نکال لیں آیت نمبر سترہ ماسالہم ان کی مثال کا ماسالی جیسے مثال اللہ جس تو کا دا وہ جس نے بھڑکائی نارن آگ فلمہ پھر جب ازاعت روشن کر دیا ما حولہو اس کا اردگرد زہبہ چھین لی اللہ اللہ تعالی نے بی نوری ہم ان کی روشنی وطارہ کا ہم اور انہیں چھوڑ دیا فی میں ظلماتی اندھیرے لا یب سیرون وہ نہیں دیکھتے سمون بہرے بکمون گونگے یون اندھے ہیں فہم لا یرجیون پس وہ نہیں لوٹیں گے با محابرہ ترجمہ ہوگا ماسالہم کا ماسال اللہ زیستو کا دا نارا ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ بھڑکائی فلمہ ازاعت ما حولہو پھر جب آگ نے اس کا اردگرد روشن کر دیا زہب اللہ بی نوری ہم تو اللہ تعالی نے ان کا نور بسارت چھین لیا یا اللہ تعالی نے ان کی روشنی چھین لی وطارہ کا ہم فی ظلماتن اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا لا یب سیرون وہ نہیں دیکھتے سمون بکمون ام یون فہم لا یرجیون وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں سو وہ نہیں لوٹیں گے آیت نمبر آگے انیس اور بیس او یا کسیبن جیسے بارش من سے سمائی آسمان فی ہی اس میں ظلماتن اندھیرے ورادن اور گرج وبرکن اور بجلی کی چمک یا جلونا وہ ٹھونس لیتے ہیں اسا بیا ہم اپنی انگلیاں فی میں آزانہم اپنے کان من سباب سوائی کی کڑک وہ چمکی لہم ان پر مشو چل پڑے فی ہی اس میں وعیزہ اور جب از لاما اندھیرہ ہوا علیہم ان پر کامو وہ کھڑے ہو گئے ولو شا اللہ اور اگر اللہ تعالی چاہتا لزہ با چھین لیتا بسمئہم ان کی سماعت وعب ساری ہم اور ان کی بسارت یا ان کی آنکھیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی اللہ پر کل ہر شئی ان چیز قدیر قادر ہے با محابرہ ترجمہ ان دو آیات کا ہوگا اوک السیب من السماعی فیہی ظلماتم ورادن وبرک یا پھر ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو اس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور بجلی کی چمک ہو یج علو نا اصابیہم فی آزانہم تو وہ ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں من السواعی کی حضر الموت کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے واللہ ہم ہی تم بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یقاد البرکو یختفو اب ساراہم قریب ہے کہ بجلی ان کی بسارت یا ان کی نگاہیں اچک لے کل ماں ازا اللہم مشوفی جب ان پر روشنی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں چل پڑتے ہیں کل ماں ازا اللہم جب وہ ان پر چمکی یعنی بجلی ان پر چمکی یا روشنی ہوئی تو اس میں کیا ہوا چل پڑے وَإِزَا أَسْلَمَا عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ان پر اندھیرہ ہوا تو وہ کھڑے ہو گئے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَزَاہَ بَا بِسَمْئِهِمْ تو چھین لیتا ان کی سماعت وَأَبْ سَارِهِمْ اور ان کی بسارت ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اللہ کل شئی ان قدیر ہر چیز پر قادر ہے اور جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی شنوائی اور ان کی آنکھیں دونوں جو ہے وہ چھین لیتا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے مَاسَلُهُمْ کَ مَاسَلِ اللَّزِسْتَوْ قَادَ نَعْرَ مثال ان لوگوں کی اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی پھر جب آپ نے اردگرد کا محور روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی روشنی چھین لی اور ان کو ان دھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے وہ بہرے گھونگے اور اندھے ہیں پس ہرگز وہ اب نہیں لوٹیں گے اس آیت میں ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتقادی منافقین جو ہیں ان کی مثال بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے ان کی یہ مثال بیان کی آیت نمبر سترہ سے بیس میں منافقین کی حالت کی دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے مدینہ میں اس وقت دو قسم کے منافق آباد تھے ایک تو سیرے سے ہی اسلام کے خلاف تھے جن کے دلوں میں ایمان کا شائبہ تک نہ تھا اور دوسرا گروہ ایسا تھا جو کہ شک و شبہ کا شکار تھا یہ لوگ جب اسلام کی قوت دیکھتے تو اس طرف قدم بڑھاتے لیکن جب انہیں کوئی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا تو یہ پیچھے ہٹ جاتے تھے تو اس سے پہلے آیات میں منافقین کے طرز عمل اور ان کی خصوصیات کا ذکر ہم نے پڑھ لیا اب سلسلہ اکلام کو جاری رکھتے ہوئے دو مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت کی مزید وضاحت فرمائی ہے آغاز اسلام میں ابھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو قسم کے منافق تھے لیکن وہ جو دلی طور پر اسلام کے شدید اور قطعی منکر تھے جن کے دلوں میں طلب حق بلکل نہیں تھی وہ دنیاوی حرص و تمہ کی بنا پر صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے پہلی مثال ان منافقین کی بیان کی گئی ہے یہ جو ہے نا کہ مثالوں کا مثال لذیستہو کادہ نارا مثال ان لوگوں کی اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی تو منافقین کے اس گروہ کو ان لوگوں سے تشبیح دی گئی ہے جنہوں نے جنگل میں آگ روشن کی تاکہ راستہ دیکھ سکیں نیز مفید اور مزرشیاں کے درمیان فرق کر سکیں جب آگ روشن ہوئی اور اس نے اپنے ارد گرد کے محول کو روشن کر دیا کہ جس میں وہ اپنی منزل کا تیون کر سکیں تو کیا ہوا اچانک آگ بج گئی اور وہ دوبارہ اندھیرے میں حیران و پریشان ٹھوکریں کھانے لگے پھر اس پر ستم یہ کہ اس شدید طریقی کے ساتھ یہ بہرے گونگے اور اندھیبی ہیں یعنی حواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں حضرت شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام روشن کیا مخلوق نے اس میں را پائی اور منافق اس وقت اندھے ہو گئے آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو مشعل جو ہے کیا کام آئے شدید طریقی کے ساتھ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں ہواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں بین ہی یہی حال منافقین کا تھا کفر کے اندھیرے میں اسلام اور ہدایت کا آفتاب چمکا اور محول کی ہر چیز کو اس نے روشن کر دیا حق و باطل کا فرق نمائن ہو گیا منافق نے بھی ظاہرن مسلمانوں کے خوف سے اسلام قبول کر لیا مگر یہ لوگ معمول فائدہ یعنی مالگ نیمت اور تحفظ جان و مال حاصل کرنے پائے تھے کہ تمام فوائد ختم ہو گئے یعنی تمام حقیقت مسلمانوں پر ظاہر ہو گئی جب جاہو مال کے اندھیروں نے پھر راہ منزل کھو دی اور وہ اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئے یہ سب کوچھ ان کی اپنی اختیاری گمراہی کا نتیجہ ہے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ جس تاریخ راہ پر وہ گامزن ہیں اس سے مڑ کر ہدایت کی راہ کو اپنا سکیں گے گویا ان کی کیفیت اب ناقابل اصلاح ہے اور مرتے ہی یہ جہنم رسید ہوں گے تو ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی اعتقادی منافقین کی مثال دی ہے کہ یہ لوگ پکے منافق ہیں ان کے دلوں میں بھی اسلام کی حقانیت جو ہے وہ نہیں یہ لوگ ان کی مثال پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیمات ان کو سب لوگوں کو پیش کی تو اندھیرے اور روشنی کا فرق بھی ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو لیکن این اس وقت جب منزل کا تیون کرنا تھا کہ وہ روشنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان کے لیے اور یہ پھر اندھیروں میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں یعنی ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح فرما دیا گیا کہ یہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں یہ ہرگز جو ہے وہ نہیں لوٹیں گے اس آیت کریمہ میں ان کو اندھا گونگا اور بہرہ جو کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سنتے بولتے یا دیکھتے نہیں تھے بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ سنتے تو ہیں مگر حق بات نہیں سنتے دیکھتے تو ہیں مگر حق بات اور راہِ ہدایت نہیں دیکھتے ان کی قوتیں گویائی تو ہے مگر حق بات نہیں کہتے حق بات دیکھنے سننے اور کہنے کے معاملے سے وہ معذور ہیں جب ان کی یہ تینوں طاقتیں بھی ختم ہو چکی ہیں تو ان سے حق کی طرف لوٹ کر آنا یا راہِ راست پر آنے کی توقع رکھنا ابس ہے وہ نورِ ہدایت کی طرف لوٹ کر آنے والے نہیں اور باطل سے حق کی طرف کفر سے ایمان کی طرف اور اندھیرے سے روشنی کی طرف جو ہے وہ اب نہیں لوٹیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ بہرے گھونگے اور اندھے ہیں تو یہ اعتقادی منافق جو ہیں یہ تو اب اسلام کی طرف جو ہے وہ بلکل نہیں لوٹیں گے اب اگلی جو دو آیات ہیں انیس اور بیس اس میں دوسری قسم کے منافقین کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مثال بیان کی کہ یقاد البرکو یا ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے زور کی بارش ہو جس میں اندھیرے کڑک اور بجلی کی چمک ہو تو یہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے واللہو محیطن بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں یقاد البرکو یختفو ابساراہم قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بسارت کو اچکلے جب ذرا روشنی ہوتی ہے اس میں چل پڑتے ہیں اور جب ان پر اندھیرہ ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی بھی سمات اور بسارت دونوں چھین لے ان اللہ علا کلی شئی ان قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اس آیت میں منافقین کی نفسیاتی ذہنی حالت کو ایک خوبصورت تمثیل کے ذریعے بیان کیا گیا اور اندازہ بیان اتنا خوبصورت ہے کہ قرآن کے اقلام خداوندی ہونے پر دلالت کرتا ہے تو اس دوسری مثال میں منافقین کے دوسرے گروہ کی یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی پہلا گروہ تو ایسا جو اعتقادی اور پکے منافق ہیں کہ ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ بہرے گونگے اور اندھے ہیں وہ ہرگز واپس نہیں لوٹیں گے لیکن یہ جو دوسری قسم کے اب منافقین کا ذکر ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر لوٹ آئیں تو لوٹ سکتے ہیں اور اگر یہ نہ لوٹے تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ سماعت اور بسارت جو ہے وہ چھین لے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو منافقین کے دوسرے گروہ کی یہ جو مثال آیت نمبر انیس اور بیس میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اسلام کی حکانیت کا تو یہ گروہ قائل تھا لیکن مسائب و مشکلات اور عزمائشوں کے وقت اسلام کو چھوڑ دیتا گویا یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ شکوت زبزب اور ضعیف الاقتقادی میں مبتلا تھا مثال میں بتایا گیا ہے کہ منافقین مسلہ دھار بارش میں گھرے ہوئے ہیں شدید تاریکی ہے بجلی کڑک اور چمک رہی ہے ہاتھ کو ہاتھ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا کچھ نظر نہیں آتا کہ ابھی بجلی کڑکی اور جان لیوہ ثابت ہوئی منافقین کیا کرتے ہیں اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں جو ہیں وہ ڈال لیتے ہیں مبادہ ان کو موت آ جائے وہ اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ دکھائی نہیں دیتا اچانک بجلی تیزی سے چمکتی ہے کہ ابھی بسارت لے جائے گی تاہم جو تھوڑی بہت روشنی ہے اس میں چل پڑتے ہیں پھر تاریکی چھا جاتی ہے اور گم سم کھڑے رہ جاتے ہیں اگر اللہ تعالی چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں بھی چھین لیتا لیکن وہ بلکل مایوس نہیں کرنا چاہتا کہ ان کے دلوں میں امید قائم رہے اور اس سے نامراد یا نامید نہ ہوں تو مولانا سید مدودی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا اندھیری گھٹا اور کڑک چمک سے مراد مشکلات و مسائب اور حجوم ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلہ میں کفار کی مضاحمت کے سبب پیش آ رہا تھا مثال کے آخری حصہ میں منافقین کی اس قیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکام دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے جاہلی تاسو پر ضرب پڑتی ہے تو ٹھٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کو بھی اندہ بہرہ بنا سکتا تھا مگر اللہ تعالیٰ کا یہ قائدہ نہیں کہ جو کسی حد تک بھی حق کو دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے یہ تیار تھے اسی قدر سمات اور بسارت اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رہنے دیا تو متقی کافر اور منافق کی حالت کا فرق بتاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے دوسرے وہ دل جو غلاف علود ہیں تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں چوتھے وہ دل جو مخلوط ہیں پہلا دل تو مومن ہے جو پوری طرح نورانی ہے دوسرا دل کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں پہلا دل جو مومن کا دل ہے جو نورانی ہے متقین کی طرف اشارہ دوسرا دل کافر کا جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں جو کافروں کی حالت تھی تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے جو اعتقادی منافق ہے اور چوتھا دل اس منافق ہے جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہیں یعنی ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے تو ایمان کی مثال اس سبزی کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہی ہو اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہو اب جو مادہ بڑھ جائے تو دوسرے پر وہ غالب آجاتا ہے یہ تفسیر ابن کسیر میں یہ تفسیر جو ہے وہ بیان کی گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو دوسرا گروہ ہے منافقین کا منافقین کا یہ دوسرا گروہ زد اور انکار کی بجائے مسالحانہ روش اختیار کر رہا تھا اس سے معلوم ہوا کہ ان میں قبولیتِ حق کی صلاحیت بلکل ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ ابھی کچھ رمک باقی تھی ہاں اگر وہ بھی ہدایت سے بلکل مو موڑ لیں تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ سمات و بسارت کی صلاحیت صلب کر لے گا یہ تو ایک محلت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کچھ وقت کے لیے دیتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی مانے ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے گروہ کے لیے کیا فرمایا کہ ان کے دلوں میں چونکہ اسلام کی رمک کچھ ہے اس لیے ان کی سمات اور بسارت ابھی اللہ تعالیٰ نے صلب نہیں کی لیکن اگر یہ بھی اعتقادی منافقین والا ہی کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کی بھی سمات اور بسارت جو ہے وہ صلب کر لے گا تو یہ پہلی پانچ آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا پھر اگلی دو آیات میں کافروں کا اور تیرہ آیات میں مسلسل جو ہے وہ منافقین کا ذکر فرمایا تو منافقین کا اتنی زیادہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا اس سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ منافقین کا گروہ جو ہے وہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ یہ لوگ آستین کے سامپ ہیں مسلمان بن کر جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان چھپے رہتے تھے افساد برپا کرنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ گروہ جو ہے چونکہ زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ آیات میں جو ہے وہ ان کا تذکرہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے